بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سعید گورنمنٹ کنٹریکٹر میرا چھوٹا بھائی محمد اقبال جو جبری کلیش میں آئی سکول کا کام کروارہا تھا ہفتے والے دن پچیس رمضان کو گھر سے ڈیڑھ بجے گیا سائیڈ پہ جو کہ غازی کورٹ سے ماربل چپس کے مٹیریل لے کے گیا تھا تو وہاں سے اس کے ساتھ جو کاشف نامی ڈرائیور تھا وہ لے کے اس نے اس کو احوا کیا اور اوپر بریڈی والی سائیڈ لے کے گیا اور وہاں پھر اس کو فائر کر کے انہوں نے مارا تو میرے احساب میں وہ سائیڈ پہ کام کروارہا تھا جبری میں وہاں پھر بجلی نہیں تھی تو اس کے ساتھ میرا ٹیلی خوننگ رابطہ بھی نہیں تھا تو پیر والے دن پانچ بجے مجھے سیول سبتال منصرہ سے ایک پولیس والے کی کال آئی کہ آپ سہی ٹھیک دار بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی تو اس نے کہا اقبال میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے تو مجھ سے پوچھا وہ کدر ہے تو میں نے کہا کہ وہ جبری آئی سکول میں کام کروارہا ہے تو انہوں نے کہا وہ سکول میں نہیں ہے اس کی ڈیتھ بارڈی ہمارے پاس سبتال میں پڑھی ہے آپ سبتال آ جائیں تو میں سبتال گیا تو تقریبا سوا پانچ بجے کا ٹائم تھا تو وہاں پہ اس کی پھر ڈیتھ بارڈی ہمیں دی ملی تو پھر اس کے بعد پوستمارٹروں کو خیرہ کیا انہوں نے آٹھ بجے ہمیں اس کی ڈیتھ بارڈی دی تو انہوں نے ہفتے والے دن رات کو قتل کیا ہوا تھا پیر والے دن ہمیں اس کی ڈیتھ بارڈی ملی تو وہ تقریبا 48 گھنٹے سے اوپر اس کا وہ تھا تو پھر جو درامنے فیار کروائی تھی وہ نامعلوم کے خلاف کروائی تھی پھر رات کوئی اس کا جنازہ کروائیا تو اس کے بعد جب اس ڈائیور کا پتہ کیا کہ جو اس کے ساتھ تھا مینہ ڈیٹھ سے مسلسل تو وہ اس کا پتہ نہیں تھا پھر اس کا ہم نے معلومات کی پھر پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تفتیش کی تو پھر کاشف نامی لڑکے کو ہم نے وہ کیا پولیس نے آریسٹ کیا تو پھر اس نے وہ کیا جرم کا اطراف کیا کہ میں اور دیل نامی لڑکے نے بریڑی میں لے کے جا کے اقبال کو مارا ہے تو اس کی مارنے کی وجوہات جو دیل نامی لڑکے اس کو اور اقبال کے درمیان 35,000 روپے کا کوئی آپس میں لینڈین کا تنازہ تھا تو کاشف نے اس کو ساتھ لے جانے میں اور مروانے میں اس کی ساتھ وہ مدد کی تو پھر اس کے بعد پولیس والے یہ انسپیکٹر صاحب تھے اپنا عرشد خان صاحب اور شوکت عباسی صاحب انہوں نے بڑی جانف نشانی سے بڑی محنت سے بڑی لگن سے ہمارا کیس ٹیس کیا اور انشاءاللہ ہمارے ملزم بھی انہوں نے وہ کر دیے آریسٹ کر دیے تو آج ہم نے پھر اس کانفرنس بھی کی ہے اور میں نے پولیس والوں کے لیے ایک لاکھ روپے کا اعلان بھی کی ہے اور میں اس کے لوہ ڈی پی او منصرہ اس اس پی انویسٹیگیشن مختیار خان اپنا ڈی اس پی صاحب عرشد خان شوکت عباسی سب کو مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے بلا کسی خوف و ججک عید کے دنوں میں چھٹیوں میں ان تھک محنت کر کے تو ان ظالموں کو کٹیرے ملائے تو میں اس کو اپنا منصرہ پولیس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور سپیشلی عرشد خان اور شوکت خان جنہوں نے رات دن ایک کر کے تو ان ملزمان کو کٹیرے ملائے میں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں اور ان کے لئے ایک لاکھ رپے کا اعلان بھی کی ہے اور انشاءاللہ ہمارے سارے خاندان کی دعا ہیں ان لوگوں کے لئے اور جو ہمارے ساتھ اس پی انویسٹیگیشن اور ڈی اس پی صاحب انہوں نے بھی برپورت آمن کی ہے میں سارے پولیس والے افسران کا اور تفتیشی افسران کا سب کا بیاد مشکور ہوں